موسیقی ناظرین السلام علیکم میں ہوں چوزری اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کیا چاہیے ناظرین آج بہت زیادہ خبریں ہیں لیکن ہم جس طرح کے اس پروگرام کی روٹین ہے ہم منتخب جو خبریں ہیں جو ریلیونٹ ہیں ان پر ڈسکس کریں گے اور ہونا کیا چاہیے آپ کو بتائیں گے ناظرین سب سے پہلے تو آپ جو دوست وی لاغ سن رہے ہیں یا اس ویڈیو کو سالو کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے کہ غریب ممالک کے کرزوں کے لیے آواز اٹھائیں تو وزیراعظم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے اور جو کرزیں ہیں غریب ممالک کے اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے اس کی باقاعدہ آواز اٹھائی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی ہے وزیراعظم پاکستان میں اور ناظرین آپ یقین کریں کہ پوری تھرڈ ورلڈ میں یا غریب ممالک میں صرف اور صرف عمران خان ایسے لیڈر ہیں جن کی انٹرنیشنلی جن کی آواز سنی جاتی ہے اور لوگ جس کو سنجیدہ آواز سمجھتے ہیں تو اب یہ امید ہو چلی ہے اور یہ کہ کچھ نہ کچھ رلیف ضرور ملے گا ویسے اونا تو یہ چاہیے کہ یہ کرزیں معاف ہونے چاہیے کیونکہ یہ سارے کرزیں جو کرپت حکمران تھے میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا اور بھی دوسرے ممالک جتنے بھی جہاں جہاں آپ غربت دیکھیں گے اس میں ایک بات تو یہ کنفرم ہے کہ جو حکمران تھے انہوں نے کرپشن کر کے اور اپنے ملک کی دولت کو لوٹ کے وہ دنیا میں لے تھے اور آپ کو بتا رہے ہیں سیزر لینڈ کے بینک ایسے تو نہیں بار گئے برطانیہ کے بینک جو بڑے ہوئے ہیں وہ ایسے تو نہیں بار گئے وہ ساری دولت غریب ممالک کی ہے اور اس میں جو ایک کیکر ہے کہ کرزوں کا یہ ایک دن علیہ دار اس میں ویڈیو بنائیں گے لیکن یہ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹر لیکن بڑا ہی دلچسپ ہے کہ کس طرح جو کرزیں لیتے ہیں وہ سارے کے سارے یا اگر سارے نہ بھی جائیں سکسٹی سیمٹی پرسنٹ واپس انہیں ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ جو ذریعہ کون بنتا ہے سرب حکمران جو جو پروفشن کرتے ہیں تو ناظرین عمران خان نے یہ جو آواز ہوتھائی ہے آپ یقین کریں کہ پوری جو غریب ممالک ہیں ان کی عوام کے دل دیت لی ہے اس کے علاوہ ناظرین اور آپ نے سنا ہوگا کہ یج ارشد ملک جو بڑے مشہور ہوئے خاص کر مریم صاحبہ نے گئے پرستان سنگ کی حالانکہ ساری دنیا کو پتایا کہ یہ جائزات دیتے ان کو ڈیزائن کر کے نوازری اس کے کیس سننے کے لیے پی ایم ایل این نے ان کو ان کو یہاں ان کا تبادلہ کرایا ان کو لگایا پھر ان کو بلیک میں کیا گیا برحال یہ ایک تاریخ کا حصہ بن گئے ان کو اللہ کرے جو بھی دنیا سے چلا جائے اللہ کرے کہ ان کو اللہ ان کی مقبرت آسان کرے کیونکہ اب وہ آپ اس دنیا میں نہیں دے ان کے بارے میں زیادہ کہنا لیکن کہنا اچھا نہیں لیکن اب یہ ایک بڑی بیعث چل نکلی ہے کہ اس سے پی ایم ایل این کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا نوازری کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا کیا کیس جو ہائی کوٹ میں چل رہا ہے وہ واپس ریو میں آئے گا یا اس پہ ہائی کوٹ فیصلہ کرے گی جو کیس ایک کیس میں اسی جائج نے نوازری کو بری کیا ہے تو کیا وہ بی اوپن ہوگا یا یا اس کا کیا فیصلہ ہوگا برحال یہ ایک قانونی مسئلہ ہے جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا لیکن سب سے جو عام خبر آج کی ہے وہ ہے مریم نواز شریف شباز شریف حمزہ شریف ان شریفوں کی ملاقات بہت یہ نام کے شریف ہیں ان کے کرتوس کو شریف والے نہیں جو جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ملک کے ساتھ کیا آپ یقین کریں کہ جو کوئی بھی دیپلی انویسٹی گیٹ کرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا خلوار کیا پاکستان پاکستان وہ ایک ایسی داستان بننے جا رہی ہے کہ جو اس خاندان کے لیے بھی باعث عبرت ہوگی کہ اگر انصاف ہوا لیکن یہ انصاف سے باز رہے ہیں سل یہ جو اندرونی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ خیصلہ ہو گیا ہے شباز شریف نے بظاہر تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شباز شریف نے کہا مریم کو کہ آپ خود کشی کی طرف نہ جائیں لیکن ظاہر جو اوپن خبریں آ رہی ہیں کہ جی فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم اس لہور کا جلسہ ہوگا کبھی ہو ہی نہیں سکتا نہ ہی اتنی بادرن نون لیگ نہ ہی ان میں اتنا یہ جو بیانیاں ہیں یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایم این یا اکثریت ایم این کی اس کی بات یہ آئی ناظرین جو انٹرنیشنل بہت زیادہ خبریں ہیں لیکن ایک انٹرنیشنل جو خبر یہ آئی ہے کہ جو کینیڈا کے وزیر آدم ہے وہ انسانی حقوق کے لیے خاص کر مسلم خاص اکلیشیوں کے لیے وہ بڑے مشہور ہیں اور وہ ملک میں وہ بہت ہی پاپولر ہے تو انہوں نے انڈیا کے اندر جو مودی کی پالیسیز ہیں جو مودی کی پالیسیز ہیں اقلیشتوں کے خلاف جو مودی کی پالیسیز ہیں خاص کر مسلمانوں کے خلاف اور خاص کر اب ایک نیا اس نے اضافہ ہوا ہے کہ کسانوں کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں خصان جو ہے وہ سڑکو پہ تو کینیڈا کے وزیری آزم نے اس کے تنقید کی ہے مودی کے اوپر تو آج ہندوستان کی وزارت خارجہ نے باق قائدہ اتجاج کیا ہے جو کینیڈا کے ہندوستان میں ان کو وزارت خارجہ میں بلایا گیا ان سے اتجاج کیا ہے برحال ناظرین اس سے جو ہونا کیا چاہیے کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہندوستان کا جو سیاہ چیرہ ہے جو ہندوستان کا میں کہوں گا کہ اصل چیرہ ہے کہ وہ دنیا دیکھ رہی ہے دنیا کے سامنے آ رہا ہے جو کے اصل ناظرین یہ ہے کہ اکلر تو ان کے سامنے محصوم نظر آئے گا ناظرین تو ناظرین یہ تو تھا کسی سے ملتی جلتی ایک اور خبر ہے کہ امریکہ نے امریکن کی جو خفیہ جنسی ہے اس نے اوپن یہ مان لی ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد امریکہ کو جو چیلنج در پیش ہے وہ مسلمان نہیں وہ چائنہ ہے اور ناظرین چائنہ کے خلاف جس طرح آپ کو پتا ہے انڈیا کی بھی امریکہ صرف اور صرف چائنہ کے خطرے کی وجہ کے یا چائنہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انڈیا جو ہے نا وہ لادلہ بچہ بنا ہوا ہے امریکہ کا برحال آنے والے دنوں میں اور بہت ساری چیزیں جو جب اوپن ہوگی تو جو خرجہ پالیسی ہے اس میں جو آپ نظر آئیں گی تو ان میں سب سے اہم بات وہی چائنہ اور امریکہ کے فلیشز ہیں جو ان کی ہاں اس میں بہت بہت ساری چیزیں شامل ہو رہی ہیں اسٹریلیا کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے اسٹریلیا کے فوجیوں نے افغانستان میں جو اسٹریلیا کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اسٹریلیا کے فوجیوں نے افغانستان میں جو مظالم ڈائے ہیں جو غیر انسانی سلوک کیا ہے افغانستان میں افغانی کے ساتھ اس دنیا میں بڑی تنقید ہو گئی ہے اور اسٹریلیا جو ہے اس نے ایک آتا تو مانا ہے لیکن دنیا میں اور بہت زیادہ مطالبات ہو رہے ہیں کہ اسٹریلیا کو سرعام ماں بھی مانگنی چاہیے کمپنسیشن دینی چاہیے اور بہت سارے تو اگر اسی طرح حالات کشید کی جاری رہی تو آپ دیکھیں گے کہ چائنا کا رول وہ بڑھ جائے گا چائنا نے بھی تنقید کی ہے فیلیا کیوں تو یہ جو گروپ بندی بن رہی ہے اس سے امریکہ نے ابھی جب جو بائیڈن آئے گے تو اصل چائنا کی پالیسی سامنے آئے گی بظاہر چائنی بظاہر امریکن ایڈمنسٹریشن اس وقت جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہی ہے تو ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے اور دمکی دیا بلکہ کہ چائنا کے اوپر وہ اور پابندیاں ساخت کر رہا ہے لیکن ناظرین ایک اور بڑی خبر آئی ہے وہ انگلینڈ سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آخر کار بلی سہلے سے باہر آگئے کہ نواز شریف نے سیاسی پناہ کی درخواست دے دی ناظرین ہم پہلے بھی اس میں بات کر چکے ہیں کہ نا تو نواز شریف اتنا بہدر ہے کہ وہ اور نہ ہی نواز شریف اتنا پریشر برداشت کر سکتا ہے ناظرین نواز شریف نے جو نواز شریف جیسا کینہ پر براد سب ہی بہدر ہوئی نہیں سکتا نواز شریف نے کسی کو دیکھیں میں نے تو نواز شریف کو بڑی قریب سے دیکھا ہے اس کے ساتھ دوستی رہی ہے اس کے ساتھ مخالفتیں رہی ہیں بڑے قریب سے دیکھا ہے تو اس نیچر کا آدمی کبھی بہاد ہوئی نہیں سکتا ناظرین بات لمبی نہ ہو جائے اس کو نواز شریف کا آنے والے دنوں میں اور خبریں آئیں گی تو ہم بسکت کریں گے لیکن اس وقت جو سب سے عام خبر آئی ہے وہ ہے ایران سے کہ ایران نے بقاعدہ دھمکی دی ہے دھمکی امریکہ کو نہیں دی اس دفعہ اس نے دھمکی دی ہے یو ایو کو ابو جبی کو کہ اگر دوبارہ کوئی کسی جس کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا آپ کو بتا ہے ایرانی سائنس دار کو ایک ایرانی جنرل کو اور جو ہے نا اور بہت ساری شخصی کے ہیں جو امریکہ کے سی آئی کے مساد کے اسرائیل کے جو ٹارگٹ کے ہیں جو نشانے کے اوپر تو اب ایران نے دھمکی یو ای کو دی ہے ناظرین ایک تو یو ای جو بہت قریب ہے ایران تو یہ بڑا دھمدیر مسئلہ ہو جائے گا یو ای کے لیے بھی اس کتے کے لیے بھی اور خاص کر جو جو ایران کے ہمسائے ممالک ہیں ان کے لیے تو ناظرین آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اس میں ایران کا قلید بھی کردار ہوگا ایک تو جو معایدہ یورپ اور امریکہ نے ایران سے کیا تھا اگر اس میں مانوان عمل نہیں ہوتا تو ایران کہتا ہے کہ میں ہم ایکمی جو ایکمی تنصیبات ہے اس میں ہم یورینیم کو ان رچ کرنے کے لیے فزودہ کرنے کے لیے ہم فل سبید سے کام شروع کر جائے تو اگر ایران نے وہ کام شروع کر دیا تو سعودیہ کو خطرہ ہو جائے گا یو اے کو اور خاص کر امریکہ جو ہے یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا تو ناظرین اس طرح کی تینشن علاقے میں کچھ زیادہ ہو جائے گی اللہ کرے کہ پاکستان اس سے محفوظ رہے ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان نے جو پالیسی اثیار کی پاکستان اس کے عمل کرے اور کسی جنگ میں نہ ہوگئے ناظرین بات لمبی ہوگئی ہے آخر میں میں اوورسیز پاکستانیوں کو جاتے آج میرا کانیڈا میں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو تھا تو میں نے میسیج دیا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لئے خوش کبھینیا آنے والے دنوں بہت آنے والے بہت مہربانی شکریہ